وزیراعظم آفس بلا کر جسٹس قاضی فائزیسا کے خلاف منی لارڈنگ انکوائری کے لیے کہا گیا فروغ نسیم کے دفتر میں شہزاد اکبر اور آزم خان کی موجودگی میں بات چیت ہوئی سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے سنگین الزامات شہزاد اکبر آزم خان اور بشیر میمن کبھی ایک ساتھ دفتر نہیں آئے وزیراعظم نے کبھی ڈی جی آئی اکتائیے کو بلانے کا نہیں کہا وزیر قانون فروغ نسیم نے دعویٰ مسترد کر دیا بشیر میمن چود ہر روز میں معافی مانگے یا پچاس کلور بیس لاکھ روپے ہرجال عدا کریں شہزاد اکبر کا قانونی نوٹس ثابت ہو گیا کہ حکومت اداروں کو کس طرح مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے وزیراعظم کے خلاف مزید گواہیاں جلد آئیں گی مریم نواز کا بشیر میمن کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جیڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ مشاورت کر رہے ہیں کہ معاملے کو انجام تک پہنچائیں گے لیگی نائب صادر کا آزم ثابت ہو گیا کمران خان نے بائیس کروڑ عوام کو اپنی انا زد اور انتقامی سوچ کی بھینڈ چڑھایا شہباب شریف کا رب عمل پاکستان کے وسائل پر چھوٹی سی اشرافیہ قابض لندن میں پاکستانی حکمرانوں نے وہاں جائدادے بنا رکھی ہیں جہاں برطانوی وزیراعظم بھی گھر نہیں خرید سکتا وزیراعظم کا کوئٹا میں خطاب ماضی کی حکومتوں پر بلوچستان کی ترقی پر توجہ نہ دینے کا الزام وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں اور کامیات جوان پروگرام کا فتح کر دیا امن و امان کی صورت حال سے متعلق اجلاس میں شرکت سی پیک پاکستان کے خوش قسمتی قرار موسیقی موسیقی محلق وبا کے خلاف جنگ و تیزی ایک ہی دن میں پہلی بار ایک لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی ویکسینیشن اکیس لاکھ سے زائد شہری ویکسین لگوا چکے پچاس سال عمر سے زائد افراد کی واکن ویکسینیشن کا غاز سن کا ریجسٹریشن کے لیے عمر کی حد ختم کرنے کا مطالبہ مزید دو تیارے کلچین سے ویکسین لے کر پاکستان پہنچیں گے آئندہ ماہ سے باکستان میں سنگل شارٹ ویکسین کے انسائنوں تیار ہوگی موسیقی تیبی علاقی خود انحساری کی جانب بڑا قدام پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن نے ملکی وسائل سے تیار کردہ پہلا آئی سیو وینٹی لیٹر آئی لفت کے نام سے مطارف کروا دیا راپ کی جانب سے وینٹی لیٹر کے استعمال اور تیاری کی باقاعدہ مزہوری جلد بڑے پیمانے پر پیداواری عمل شروع ہونے کا امکان پنجاب اپیکس کمیٹی کا کرونہ سو پیس پر مواثر عمل درامت نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار لاہور سمیت زیادہ مصبت شرح والے شہروں میں مکمل ناک ڈاؤن کی تجبیز پر غور مارکٹوں اور بازاروں کے اوقات کار پر مواثر عمل درامت کرانے کا فیصلہ اوکسیجن سیلینڈرز کی زکیر اندوزی اور اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف شکنجہ کسنے پر اتفاق ملکی تاریخ میں پہلی بار گندم کی امدادی قیمت صوبوں میں یقصہ نہیں سن کے کسانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے بلاول کا امدادی قیمت دو آزار روپے برقرار رکھنے کا اعلان گندم کرپشن میں دس ارقی پلی بارگین کرنے والے کسان کا نام لیتے ہوئے شرم کریں شہباز گل کا انسان کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے دو سو ننچاس پر زمینی الیکشن کا میدان گل سجے گا پیسل وافڈر کے استفعے سے خالی ہونے والی نشست پر مسلم لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے درمیان گڑے مقابلے کا امکان حلقے میں آم تاتیل کا اعلان اسلام آباد ہائے کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خراف اپیلوں کی سماد نیکی نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استعداء عدالت کا مریم نواز اور کیاپٹرن ڈیٹائر صفدر کو حاضر سے استثناء کی درخواست دینے کا مشورہ سماد ایک مخ کے لیے ملتوی ریاست مخالف بیان دینے کے الزام میں گرفتار ایمین جاوید لطیف پانچ دن کے جسمانی رمان پر پولیس کے حوالے لیگی رہنما کو پولیس کی بکتر بن گاڑی میں بٹھا کر عدالت لائے گیا حال عبداللہ میں پولیس موبائل کے قریب دھواکا ایک پولیس اہلکار جانباق چار سخمی دہشت گردوں نے موٹر سائیکل میں دھواکا فیس موبات نازف کیا تھا وزیراعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ کرونا وائرس پولیوں کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلی سے مطالق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا پر روخ حبیب کو وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مقدر کر دیا گیا اہدے کا حالہ کل اٹھائیں گے وزیر اطلاعات و نشریات پواز شہدری اور شہباز گل کی فوجق حبیب کو مبارک بات پنجاب نے زخیر اندوزی میں دو سو سر سیٹھ ہول سیلرز کے ملوث ہونے کے انکشاف ستاون ہزار چینی کے پھیلے دیڑھ لاکھ لیٹر کوکنگ ہوائی برامد ہوا رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی حلیم عادل شیخ نے اس ان پولیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی سیاسی مقدمی میں دہشتگردی کی دفعہ نہیں لگ سکتی اوپوزیشن لیڈر کا موقف پولیس پر منشیات پروشی کا احسان کراچی میں پتھارے اور غلط پارکنگ ٹریفک کی روانی میں سب سے بڑی رکاوٹ زیلم مارکٹ میں ٹریفک پولیس کا اپریشن کلی لپ اہلکاروں نے خود ہی پتھارے اُلک دیئے ایسا ہی سکھر کا سنگین جرائے میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے خیر پور میں چھاپا مضاحمت کے بعد شہری اور اہل خانہ ملزم کو چھوڑا کر پرار پولیس نے اٹھارہ افراد کی اخراف سداتی دیشتگردی ایکٹ کے تحر مقدمہ درچ کر کے دفت سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا ایران ایک ہمسایہ ملک سعودی اور ایران کے مفادات ایک دوسرے سے وابستہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا تہران کے اچھے تعلقات کے خواہش کا اظہار ایرانی جہری پروگرام پر تنقید یمن میں حوثیوں کی مدد کے الزام کرونے کی بابا کے بعد پاکستانی معیشت بحالی کی رہ پر روہ مالی سال معاشی شرع نمو دو فیصد رہنے کا امکان آئندہ مالی سال چار فیصد رہنے کی پیش گوئی ایشیای ترخیاتی بینک کی آؤٹلک رپورٹ جاری دمی نہیں کپتان ہوں پیسلے بھی خود کرتا ہوں فضول بحث اب ختم ہونی چاہیے قومی کرکٹیم کے کیپٹن بابا رازم کا دو ٹوک انداز اپنے لیے کھیلنے کا تاثر مسترد زمبادوے کے خلاف پہلے ٹیس سے قبل پریس کانفرنس شرجیل اور فخر زمان کو کنڈیشن کے مطابق کھلانی کا پلان آئی سی سی کی نئی ٹوئی 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 رانکنگ محمد رسوان پہلی بار ٹاپ ٹین بلے بازم شامل بابا رازم کی ایک درجہ تنطولی کے بعد پیسٹے نمبر پر پوزیشن انگلیش پریمیئر لیگ میں کھلاڑیوں کی بین و مذاہب اعترام کی شاندار مثال پیسٹل پیلیس آل لیسٹر سٹی کے درمیان میچ مسلمان کھلاڑیوں کے روزہ کھولنے کے لیے روح دیا گیا موسیقی